سب سے پہلے تو جو یہ چرچہ کا وشے ہے آتی مہتپون وشے ہے کہ اولمپک کی تیاری پہ چرچہ مگر یہ وشے تو مہتپون ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ سمیں تو اب ہم چار دن کے بعد چھبیس تاریخ کو اولمپک شروع ہونے جا رہے ہیں آج باعث ہے تو اب کیا تیاری پہ ہم سجھاؤ دیں اور کیا تیاری ہو پائے گی تو اب تو ہم کیول شب کام نہ ہی دیں اور دو ہی چاہ کام کر سکتا صدن ہمارے جو کنٹینجنٹ ہے ان کو ہم شب کام نہ ہی دے سکتے ہیں اور عیشور سے پراتنا کر سکتے ہیں کہ جیادہ جیادہ میڈل آئیں کیونکہ اب سجھاؤ یا یہ دو ہزار اٹھائیس کے اولمپک کے لیے سجھاؤ یہ لے رہے ہیں تو تب تک تو پتہ نہیں کہ ان کی سرکار رہی گی یا نہیں رہی گی تو کس کی رہی گی لیکن لیکن یہ آج مہتپون وشے ہے سر مہتپون وشے ہے اور ابھی جیسے ہمارے اچھے میتر ہمارے اچھے میتر جیسول صاحب نے کہا سنجھے جی نے کی چار سو ستر کروڑ روپے الگ الگ جو اولمپک سہل سائی میں اس کے مادیم سے آونٹت کیا گیا ہے چار سو ستر کروڑ روپے آونٹت کیا گیا ہے اس پہ اچھی بات ہے اور بھی جیادہ آونٹت ہونا چاہیے اور ویدیشوں میں ٹریننگ جو کرائی جا رہی ہیں اس کے لیے جس طریقے سے الگ الگ بیورہ دیا گیا کھیل بار اس پہ ہمیں اتنا ہی کہنا ہے سر کہ اس میں جو آونٹت کیا گیا ہے اس میں ہاکی اور ریسلنگ کا نمبر کافی پیچھے ہے ان چار سو ستر کروڑ میں جبکہ یہ دو ایسے کھیل ہیں جو سب سے زیادہ میڈل یہ نا صرف ہماری دیش کی دھرسی سے جلے ہوئے جڑے ہوئے کھیل ہیں کشتی اور ہاکی مگر دیش کے سب سے زیادہ میڈل اندو کھیلوں سے آئے ہیں ان کا آونٹن زیادہ کیا جانا چاہیے تھا ان کا آونٹن کا نمبر نوے اور دسوے ستھان پہ ہے یہ میں اس بارے میں کہنا چاہتا اگر ہم اولمپک اور بھارت دیش کے کھیل کی بات کریں اور ہریانہ کا اگر ہم سندرب نہ لیں تو وہ چرچہ ادھوری ہوگی ادھوری میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اولمپک میں ابھی تک ہمارے دیش کے اتحاس میں پیتیس میڈل ہمارے دیش نے ارجیت کی ہیں جس میں سے تئیس انڈیویجوال کھیلوں کے میڈل ہیں ان تئیس میں سے دس میڈل ہریانہ کے کھلاڑی ہمارے دیش کے لئے لے کے آئے ہیں پچھلے چار اولمپک میں یعنی کی چالیس سے دو پرتیشت کی آبادی والا ہریانہ چالیس سے پچاس پرتیشت کے میڈل اور کول اولمپک ہی نہیں ایسی آئی اور کومن ویلت کے میڈلز میں بھی ہریانہ کی اسے داری اتنی ہوتی پچھلے چار اولمپکس میں دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے کھیلوں میں اتنا بڑوتری ہوئی لیکن پچھلے چار اولمپکس میں ہم دیکھیں تو چاروں اولمپکس میں دیش کے میڈل آئے اور آدھے سے زیادہ میڈل ہریانہ کھلاڑی لے کے آئے دو ہزار آٹھ میں سب سے پہلے تین میڈل آئے اولمپکس میں جس میں سے دو ہریانہ کے کھلاڑیوں نے ارجیت کیے دیش کے لئے دو ہزار بارہ میں چھ میڈل آئے اولمپکس میں جس میں سے چار ہریانہ کھلاڑیوں نے ارجیت کرے دو ہزار سولہ میں یہ چھ سے گھٹ کر دو میڈل آئے لیکن دو میں سے بھی ایک میڈل ہریانہ کی ہماری بیٹی ساکشی ملک لے کے آئی اور دو ہزار بیس میں یہ سات میڈل جو دو جار بارہ کے لگ بگ برابر دو سات میڈل آئے جس میں سے تین میڈل ہریانہ کھلاری لے کے آئے اور اگر ہم اولمپک میں جانے والے کنٹینجنٹ کی بھی بات کریں تو پچھلے اولمپک کے اولمپک کے کھیلوں میں ایک سو بیس کھلاریوں میں سے اکتیس کھلاری یعنی کی پچیس پرتیشت ہریانہ سے گئے اور اس اولمپک کھیلوں میں بھی ایک سو سترہ میں سے بیس دشملہ پانچ پرتیشت ایک سو سترہ میں سے چوبیس کھلاری یعنی کی لگ بگ اکیس پرتیشت کھلاری ہریانہ سے جارہے ہیں نیرچ چوپڑا سے لے کر سر اور وینیش فوگاٹ تک جنہیں جنتر منتر پر دھرنا دیا ہے یہ سبھی اولمپک کے ہمارے کنٹینجنٹ کا حصہ ہیں جو اولمپک کے کھیلوں میں جارہے ہیں دو ہزار چھ سات کے بعد سے جتنے بھی کھیل ہوئے ہیں شائی کومن ویلت اور اولمپک ہمیں گرب ہے کہ میں ہریانہ سے آتا ہوں کہ ان سبھی کھیلوں میں پچاس پرتیشت تک ہمارے میڈل اور پچیس پرتیشت تک کنٹینجنٹ ہریانہ کھیلاریوں کا دیش کو ریپریزنٹیشن کرنے کا ہریانہ کھیلاریوں کا افسر ملا تو جب ہم اولمپک کی بات کریں تو بینہ ہریانہ کے میں نے کہا کہ یہ دورہ ہے ایسا کونس کیا سسٹم ہریانہ میں بنا جس کی وجہ سے آج اولمپک کے اندر ہریانہ کھیلاری اتنا اچھا کر پا رہے ہیں اس کو بھی جاننا اس سے کیا ایسی باتیں ہیں جو دیش کے اندراجے لے کے جا سکے کیونکہ کھیل ہمیشہ راجنیتی سے اوپر ہونے چاہیے اور اس میں اب کیا کمیاں آگئی ہیں وہ بھی بتانا ہمارا جمعیدار وپکشتہ ہمارا کرتب ہے میڈل تب ہی آ سکتا ہے جب آپ پرتیبہ کی صحیح خوج کریں پرتیبہ کو پروتسان دیں انفرسٹرکچر دیں اور انفرسٹرکچر کے بعد جب کوئی میڈل لے کے آئے یا نہ آئے کوئی چھوٹی لو جائے محنت کرے لیکن ایک ستر تک پہنچ جائے تو اس کا بھوشے سرکشت کیا جائے ہلاڑی کے مند سے اپنے بھوشے کی آسرکشہ نکال دی جائے ان باتوں کو لگتے ہوئے کانگریس کی پورورتی سرکار ہریانہ کی سرکار نے کھیل نیتی بنائی دو جار چار پانچ میں جس کھیل نیتی کو پدک لاؤ پد پاؤ کی نیتی بھی کہا گیا جس کے تین پہلو تھے پیرا پیرو تھا کہ اگر آپ کسی اس طرح تک پہنچیں گے چاہے راشترے کھیلوں تک پہنچیں چاہے آپ انتراشترے اس طرح تک پہنچیں تو کہیں آپ کا بھوشے کو سرکشت کیا جائے گا اس نیتی کے تحت پانچ سو سے زیادہ الگ الگ پدوں پہ کھلاڑیوں کی نیتی ہریانہ سرکار نے کی اس سمیں جس میں ڈی ایس پی لیول پہ چاہے وہ انتراشترے پہلوان یوگیشوردت ہو چاہے انتراشترے مکے باج بیجندر سنگھ ہو چاہے انتراشترے پہلوان بھبیتہ فوگاٹ ہو ان سبھی کھلاڑیوں کو ڈی ایس پی سے لے کر اور انے پدوں کے اوپر ہریانہ سرکار میں موقع دیا گیا دربھاگی کی بات ہے سر کہ جو نیتی تھی پدک لاؤ پدپاؤ نیوکتیاں دینے کی نیتی پچھلے دس ورش سے جو بھاجبہ کی سرکار ہے اس نیتی پہ روک لگانے آکام کیا آپ کو جان کے آشچرے ہوگا کہ ہماری کھلاڑی بیٹی ساکشی ملک کو آج تک ہریانہ میں کوئی نیوکتی نہیں ملی ہے پچھلے پچھلے اولمپک کے ہمارے کھلاڑی پچھلے اولمپک کے میڈل ویجیتہ روی دہیا نیرد چوپڑا ان کو ابھی تک ہریانہ سرکار میں گروپ تھری اور فور اس میں بھی تین پرتیشت کھلاڑی کوٹہ ہریانہ کے اندر کانگریس کی پورورتی سرکار نے کیا تھا اس کھیل کوٹے کو بھی سماپ کرنے آکام موجودہ سرکار نے ہریانہ کے اندر کیا ہے اور کھلاڑیوں کو جو ڈی ایس پی لگائے گئے تھے وہ ڈی ایس پی کھلاڑی سر جو ہے ان کو پروموشن تک نہیں دی گئی ہے ان دس ورشوں میں تو آج ان کھلاڑیوں کو دھڑنے دینے پر مجبور کھلاڑی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیش ایوارڈ ملتا تھا کیش ایوارڈ ملتا تھا آج ہمارے کھلاڑی کیش ایوارڈ کے لئے محروم ہو گئے ہیں جیسے سرکار ان سے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو کہ وہ میڈل لے کے آئے ہیں یہاں تک کی دو جار اکیس کے بعد سے ابھی تک آج کی بھاسکر کی خبر آئی ہے سر بھاسکر دینک بھاسکر کے اخبار کو جانو پتا ہو کہ سرکار وندہ ان تیری کا ڈسکشن لے کے آئے گی کہ کھیلوں کے پدک ویجیتا کیش ایوارڈ سے ونچیت دو جار اکیس کے بعد سے کیش ایوارڈ دیے ہی نہیں گئے اور دوسری اور نیشنل اور انٹرنیشنل والوں کو تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ونچیت رکھا ہے مگر دیں گے دو جار اکیس سے ونچیت ہیں لیکن باقیوں کو تو آپ نے بند کر دیا ہم کانگریس کی سرکار کے سمیں جونئر سب جونئر اور یوتھ گیمز میں بھی جو میڈل لے کے آتے تھے ان کو بھی کیش ایوارڈ دیا جاتا تھا سر ایک اور پہلو اس سرکار نے جو ہمارے سرکار کے سمیں جو نیتی بنی تھی کیونکہ نیچے سے پرتیبہ کو کھوجنے کی بات تھی تو ایک پولیسی بنی تھی سپاٹ جس وجہ سے ہریانہ کھلاڑی آج اتنے آگے آئے ہیں سپورٹس اور فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ پہلی کلاس سے سر سپورٹس اور فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ کیا جاتا تھا جو بھاگنے میں دوڑنے میں اور فیزیکل اپٹیچوڈ میں جو بچے سب سے اگرنی آتے تھے دس پرتیشت ان کو ماسک پہلی پروچسان راشی دی جاتی تھی اس کی شروعات ہریانہ میں ہوئی سارے اس سسٹم سے بہت کھلاڑی آگے آ رہے تھے پہلے سرکار جب بھاجپا کیا ہی سر ہریانہ میں پہلے اس پیٹ کا نام بدل دیا سپیڈ اور پھر سپیڈ پہ بھی سپیڈ بریکر لگا کے اس کو سمافت کر دیا سر اور سر یہ اس میں اور اس کے تو کئی ایسے پہلو ہیں سر جیسے میں ادھارن دوں اگر کوئی ہماری ایسی سماج سے آنے والی کوئی اگر کھلاڑی بیٹی اگر ڈسٹک لیول پر یا سٹیٹ لیول پر پہنچتی تھی سر تو چالیس ہزار کی چالیس ہزار پرتی ورش کی اس کو پروچسان راشی ملتی تھی سر تاکہ ایسی سماج سے آنے والی بیٹیوں کا کھیلوں میں جو ہے جاہدہ بھاگیداری بنے سرکار نے آتے ہی دو ہزار سولہ میں بھاچپا سرکار نے ایسی سماج کی بیٹیوں کو ملنے والی اس پروچسان راشی کو سماف کرنے کا کام کیا سر سر یہ میں اسی لئے بتا رہا ہوں پھر ایک منٹ ایک منٹ آپ پھر مجھے کہو گے میں ٹوک رہا ہوں سر آپ تو سر آپ کا عدیقار ہے سر ٹوکنا سر یہ سسٹم ہریانہ کا سپورٹ سسٹم سر کیسے آگے جائے سر اور اسی دیش کا جب آدھے میڈل ہریانہ کے سپورٹ سسٹم سے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی چرچہ ہو سر سر اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی میں کہنا چاہوں گا سر ہمارے سمیں دو سو باتیس ہریانہ میں راجیم گاندی سپورٹ سٹیڈیم بنے تھے اور چھے انتراشتے سٹیڈیم کامپلیکس بنے درباگے سے اور ان سٹیڈیم میں سپورٹ سٹیڈیم میں گرامی سپورٹ سٹیڈیم کے اندر کسی نہ کسی ایک کھیل کی نرسری بنے اور اس پہ ہم دھیان کرنجد کر پائیں مگر موجودہ سرکار نے سر وہاں ان نرسریز کو بلکل ہی نظر انداز کرتے ہوئے پچھلے دس ورش میں ایک بھی کوچ کی بھرتی ہریانہ کے اندر نہیں ہوئی سر اور جو سٹیڈیم سے ان کی دردرشاہ رہو تک کے سٹیڈیم کی امبالا کے سٹیڈیم کی سر دردرشاہ اور امبالا کے اندر میں تو سر ایک ایسا سٹیڈیم ہے جو پچھلے سات ورسے کنسٹرکشن جس میں چل رہی ہے آج تک اس میں کنسٹرکشن ہی پوری نہیں ہوئی ایسا سر ویبستہ آپ ہریانہ کے اندر دیکھ پا رہے ہیں سر سر میں یہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو کھلاڑی ہے کھلاڑی کا بھوشے سرکشت کیا جائے انٹراسٹرکچر کریٹ کیا جائے پرتبہوں کو آگے نکالا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات اتتی ہے سممان کھلاڑی کو سممان بھی لیں سر آج اگر ہمارے کھلاڑی دنیا میں جا کر دوسرے دیشوں کے کھلاڑیوں سے لڑیں گے اپنے دیش کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تو ان کو سسٹم سے لڑنا نہ پڑے ان کو اپنی سرکار سے لڑنا نہ پڑے آپ وینیش بھوگارڈ کو کیا کہیں گے سر جب وہ علمپک میں جائے گی ہماری بہن سر کتنے مہینوں تک ان بیٹیوں کو اپنی سرکار اور سسٹم سے لڑنا پڑا سر سپریم کورٹ نے کہا اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی نہیں سرکار نے ایف آئی آر بھی نہیں کری جو بیٹیوں سے چھڑ چھڑ کے معاملے میں کیا کارن تھا سر ہمیں نہیں پتا کیوں ایف آئی آر نہیں کی گئی کیا وہ سپورٹس فیڈریشن کے ادھکس تھے یا وہ بھاجبہ کے سانست تھے ستہ روٹ دل کے جو بھی کارن رہا سر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے سر کھلاڑیوں کو تو سممان جن کھلاڑیوں جب وہ میڈل لے کے آتے ہیں سر ان کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے سر سرکار کے منتری ہیئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں سر لیکن ان بیٹیوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو گیا سر اور ایک نہیں سر چھے چھے علمپک وجیتہ بیٹیاں اور وہ دھڑنے پہ بیٹھی ہیں سر ان دھڑنے کے میڈل جب جیت کے آئی تھی جو ان کے ساتھ فوٹو کھچوانے تھے سر وہاں پر جا کر سر کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی اور یہاں تک سر 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 آپ سر یہاں تک سر میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر میں سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر گنگا میں میڈل بہانے کی بات کئی آپ اولمپک میڈلز کی بات کر رہے ہیں آپ اولمپک میڈلز میں اپنی تیاری کی بات کر رہے ہیں مگر جب یہ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے سر جب کھلاڑیوں نے کہا بیٹیوں نے کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے اور ہم ان میڈلز کو گنگا میں بہا دیں گے سر کم سے کم کھیل منتری کا بیان آنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ دیش کے لیے میڈل آئے ہیں یہ دیش کے لیے میڈل آئے ہیں ان کو گنگا میں نہیں بہنا دیا آپ کو نیائے ملے گا سر نیائے ملے گا کب یعنی بھی نہیں آیا سر نیائے ملے گا کب یعنی آنا جاتا ہم سنتوشت ہو جاتے سر یہ دیش تو سر یہ دیش تو مہابارت کا دیش ہے سر میں سویم ایسے پردیش سے آیا ہوں جاں کرکشیتر میں مہابارت ہوئی تھی سر ہماری بہن بیٹی کی مان سممان پہ بات آئی تو دیش میں کرکشیتر میں مہابارت کا رن ہوا سر لیکن میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن بیٹیوں کی جب مان سممان کی بات آئی سر یہ بھی ایک اور آپ تمہاں کہنا چاہتا ہوں سر میں اس میں سرکار کی طرف سے دیئے گئے بیان پڑھ رہا ہوں سر ایک بیان آیا ستر اٹھ دل کے آروپی ایک سانسد کا بیان آیا سر کہ یہ تو میڈل اتنے روپے میں آپ بیج سکتے ہیں سر ان میڈل کی سر اولمپک میڈل کی آپ بات کر رہے ہیں سر آپ اولمپک میڈل کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کی قیمت لگا رہے ہیں اس دیش میں اور آپ سپورٹس فیڈریشنز چلا رہے ہیں سر ایسے تو سر اس پر پرشن اٹھیں گے ہریانہ کے اندر سر کھیل منتری سر ہریانہ کھیل منتری جو جن کو سر جو ہے خود سوہم جو پہلے ہاکی کے ہمارے پلئئر تھے ہم ان کا مان سم مان کرتے ہیں سر وہ کھیلاری ہیں ان کو ہریانہ میں بھاجپا سرکار میں کھیل منتری تھے ان کے ہی میک میں کی سر ان کی میک میں کی ایک جونئر کوچ نے سر ایک ہماری انتراشتیے کھیلاری نے ان پہ آروپ لگا ہے کہ کھیل منتری نے ان کے ساتھ درویوار کیا ہے سر اس کے بعد بھاجپا کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ہم نے جب مان کری کہ ان کھیل منتری کو ہٹایا جائے ان کو برخواست کیا جائے سر تو یہ کہا گیا کہ انہیں کھیل منتری رہیں گے سر ان کو منتری رکھا اور جس بیٹی نے سر ہریانہ کھیل منتری کی میں بتا رہا ہوں جن بیٹی نے ان کھیل منتری ہم ایک منٹ ایک منٹ ہم کسی راجے کی ویدھان سباؤں کی چرچہ نہ کریں اور انہیں سدن کی چرچہ نہیں کریں سر یہ جو سارے یہ میں کھیل منترالے سے بھارت سرکار سے اور اولمپک کے میڈلیسٹ کی بات کر رہا ہوں اور سر اولمپک خیر مگر میں نے آپ نے جو بات کی اس بات کو میں آگے بڑھتے ہوئے سر تو میرا جو ہے میرا سندر تھا سر پھلاڑیوں کو مان سممان اچھت پروچسہان پرتبا کے خوج کے ساتھ ساتھ ان کی بھوششے کی سرکشہ کی جب تک نیتی بننے کی بات نہیں ہوگی کیوں ہریانہ آج دیش کے آدھے سے زیادہ میڈل لے کے آ رہا ہے ہر کھیلوں میں پچھلے دس ورشنی دوہزار آٹھ کے بعد سے جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ دوہزار آٹھ کے اولمپک میں کتنے میڈل آئے دوہزار بارہ کے اولمپک میں کتنے میڈل آئے تو کیوں آپ ہریانہ کھلاڑی لا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس نیتی میں اچھی بات ہوگی جس کو آپ سمجھیں اپنائیں ہمیں خوشی ہوگی آپ نے کچھ اچھا کارے کیا ہم بھی اس کی سرانہ کریں گے کیونکہ کھیل اور کھلاڑی یہ ہر بات کی راجنیتی سے اوپر ہونے چاہیے لیکن آج دکھ ہوتا سر جو ہریانہ جو جس ہریانہ میں نعرہ تھا جے جوان جے کسان جے پہلوان جے نوجوان جے سمیدان کا نعرہ ہم دیتے تھے آج اس ہریانہ جو ہریانہ کے نوجوان بھارت ورش کا جھنڈا سیما پر اچھا کرنے کی بات کرتے تھے سینک بن کے وہاں آپ اگنیوی یوزنہ لے آئے اور دنیا کے پوڈیم پہ جا کر راشگان بجوا کر ہنڈا اچھا کرنے کی باتتے تھے کھلاڑی بن کر آج وہ ہریانہ جو کھیلوں میں نمبر ایک تھا سر وہ آج نشے میں نمبر ایک بن گیا اس بات کا ہمیں بہت ہی اس بات کی پیڑا ہے مگر سر یہ آج یہ ہریانہ میں جو ہم نراشہ کے ساتھ اس سرکار کی کھیلوں کے پرتی رویہ دیکھ رہے ہیں لیکن اولمپک اولمپک پہ سر یہ اولمپک کی پریپریٹنس پر جو یہ چرچہ کی گئی ہے یہ چرچہ اچھا ہوتا سر یہ اچھا ہوتا یہ چرچہ سر ایک سال پہلے آتی اچھا ہوتا ہے سر چرچہ سر ان کو کیا تکلیف ہے سر میں نے ایسا کیا گلت کہا سر میں نے ایسا کیا گلت کہا سر میں نے ایسا کیا گلت کہا سر ہم نے ایسا کچھ گلت نہیں کہا کسی وہ تکلیف ہو سر ان کو ایسا لگتا سر ہمیں ایسا لگتا سر یہی بات ہے سر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا اگر کوئی آروپی بھاجبہ کا سانسد یا بھاجبہ کا کیبنیٹ منتری ہو تو سر اس میں بھاجبہ کو اس پر پکش میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم اس میں پوری پارٹی اس کے پکش میں آگے کھڑی ہو جائے اس بات سے ہمیں تکلیف ہے سر ستار اوڑ دل کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے پوری پارٹی کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے کسی نے اگر کھلاڑیوں کا سوشن کیا ہے ایک کہا جاتا تھا ایک کہاوت پڑھو گے لکھو گے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب کھلو گے کودھو گے تو ہوگے خراب ایک کہاوت تھی چوانسا بھسرے یہ کہاوت تھی ہریانہ کی پورورتی ہڈا سرکائر نے دکھا دیا اس کہاوت کو بدل کے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب مگر کھلو گے کودھو گے تو بھی بنو گے لا جواب یہ کہاوت کو بدل کے دکھا دیا اب آپ نے آپ نے دوبارہ سے اب آپ نے اس کاہوت کا دوسرا ارث کر دیا کہ کھیلو گے کودو گے تو سرکار بی جے پی کی سرکار ہو جائے گی نراج آپ نے اس کاہوت کو دوبارہ سے موڑ دیا سر یہ دوبارہ سے کھیلو گے کودو گے تو ہوگے لا جواب اس کی طرف یہ قدم بڑھائیں ہم ایک قدم پہ آپ کا ساتھ دیں گے سر بہت بہت دھنیوا سری سنسدی کاری منتی جی ساتھی دیپندر جی نے بہت جوشلہ باشن دیا مجھے اچھا لگا لیکن کیا ہے میرا ایک انورت ہے جو کھیل منتری اس کا جواب دیں گے تو جتنا بھی بولا ہے آپ ضرور بیٹھئے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں جو کام ہوئے ہیں سپورٹس کے چھتر میں پچھلی بار میرا ایکسپیرینس تھا کہ آپ بول کی الیگیشن لگا دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے بعد میں سنتے نہیں ہیں کتنا زیادہ کام بودی سرکار نے کیا ہے وہ آپ جرور سنیے اور کھیلاریوں کے لئے اور کھیلوں کے لئے کتنا مودی جی کا سرکار نے کیا ہے وہ کھیلاریوں سے سننا چاہے آپ فیدریشن کا لڑائی کا یہاں پہ مت ڈالیے یہاں اولمپی کا تیاری اور کھیل کو بھلیے یہ جو فیدریشن جگرہ کو یہاں مر لائے سر آپ سنیے دیکھئے سر کھیل سنگ میں ایک منٹ کھیل سنگ جو سپورٹس فیدریشن ہوتا ہے اس میں پولٹس ہونا ہی ہے کیونکہ وہ چناؤ کر کے ہی آپ وہاں پریزن سیکرٹی بن سکتے ہیں وہ رول ہے تو جب کسی بھی سپورٹس فیدریشن میں چناؤی کے مادیم سے ہی پریزن سیکرٹی بنتے ہیں تو وہاں تو دو باگ ہوتے ہی ہیں وہ پولٹس کو یہاں لے کے مد آئیے آپ نے فیدریشن پولٹس کو یہاں پہ مکس کیا ہے یہ اولمپی کا تیاری کے بارے میں بات کیجئے نا جو کھیل اور کھیلاریوں کے لئے نرینڈرہ موڈی جی نے جو کیا ہے 75 سال میں کسی سرکار نے نہیں کیا ہے آپ آپ یہاں راز نیتک باشن مت کیجئے آپ سرکاریں پیار کرتے ہیں کیا بولنے دادا آپ کیا بول رہا ہے آپ کی سرکار نے آپ منسٹری مل گیا انورک کو پھر انورک کو بھی ڈروپ دیا گیا کیا کیا